فیصلہ ہم نے یہ کیا ابھی سب علماء نے بیٹھے جمعہ والے دن پرس ہو انشاءاللہ پریس کلب سے لے کے اسمبلی حال تک ایک عظیم و شان احتجاجی مظاہرہ ہوگا قوم تیار بیٹھی لوگ غصے میں ہیں کہ صحابہ اکرام کی بے عدبی ہو رہی ہے یہ برداشت نہیں ہوگی کسی کو پاکستان میں صحابہ اکرام امہات المومنین و اہلِ بیعت اتحار کی بے عدبی کرنے کی اجازت اونچی کہہ دیں اور نہیں دی جائے گی انشاءاللہ الرزیز جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد تمام تنظیمات جتنی یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں عوامِ علی سنت جو گھروں میں میری آواز سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اپنے مسلک کے لیے نکلیں اپنے اپنے گھروں سے آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو اس وقت مسلہ کسی سیاست کا نہیں ہے مسلہ اپنے عقائد کے تحفظ کا ہے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک دفعہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ مسلہ عل ہو جائیں گے بڑی تعداد میں آپ حضرات جمعہ کے اجتماعات میں بھی صرف ڈاکٹر جلالی صاحب کی رہائی کا مسئلہ تو ہمارا ہے یہ ہے نا لیکن صرف یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لیں صرف رہائی کا مسئلہ ہے عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے ہر مسجد سے ہر جمعہ کے خطبے سے آواز آنی چاہیے یہاں جتنے خطیب بیٹھے ہوئے یہ بھی اور جو سن رہے ہیں وہ بھی پورے ملک میں اس جمعہ شہادت سیدنا فاروق عظم کے موقع پہ عقائد اہل سنت کے تحفظ کی آواز گونجنی چاہیے یہاں بھی نکلیں گے اور باقی شہروں کے اہل سنت بھی احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں ہم کسی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بھونکنے ہماری جانے ہمارا خون ہمارا سب کچھ مال اولاد حاضر صحابہ اکرام کی عظمت کا امہ ہاتھ المومنین کی عظمت کا سرکار کی بنات اطاہرات کی عظمت کا اہل بیعت اطہار کی عظمت کا ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ والعزید اللہ رب العالمین ہمارا اہامی و ناصر ہو ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ آپ نے سن لیا مولانا فرمان علی صاحب سے ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا ڈنڈی نہیں ماری جائے گی عدلیہ اس کیس میں چونکہ ہے کچھ نہیں ایف ای آر جالی ہے ایف ای آر بنتی ہی نہیں تھی ایف ای آر بغیر اجازت کے کٹی گئی نہ اسپی نے انویسٹیگیشن کی نہ متحدہ علما بورڈ نے اجازت دی اس لیے اس ایف ای آر کو ہی خارج کیا جائے اور دوسرا بات اس میں بھی آ رہی میں بھی کہہ دوں میری آواز آپ سن رہے ہیں اگر کسی کو مسئلہ ہے عدالت کا ہائی کوٹ کا ایک بینچ بنا کے ڈاکٹر صاحب کو وہاں لائیں دلائل دینے کی اجازت دیں ڈاکٹر صاحب خود اپنا مقدمہ لڑے گئے